اسلام علیکم شیخ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ آرٹیو آفیس کے اندر لیسنس بنانا ہے ڈرائیونگ لیسنس تو ڈرائیونگ لیسنس بنانے کے لیے کمپیوٹر پر آن لائن اگزام دینا کمپل شریح ہے اب کچھ لوگ جو ٹرک کاری بغیرہ چلا کر گزارا کرتے ہیں وہ تو انپڑ ہوتے ہیں اور آن لائن ٹیسٹ اگزام دینا تو کمپل شریح ہے اگر اسے آن لائن اگزام ان کو نہیں دینا ہے منیج کرنا ہے رشوت دے کر ان کو گاڑی تو چلانے آتی ہے لیکن آن لائن اگزام دینا نہیں آتا اور اگزام کے لیے انہوں منیج کرنے کے لیے رشوت دینا کیا جائز ہے کیا اور یہ جو ایجنٹ ان کا کام کر رہا ہے وہ کام رشوت دے رہا ہے کسی کو آفیسر کو تو وہ کم سے کم ہزار روپے رشوت ہے سمجھو آفیسر کی تو وہ کسٹمر سے دو ہزار روپے لے سکتا ہے کیا اور ہزار روپے خود کما سکتا ہے کیا وہ کام میں اور ہزار روپے اس کی رشوت دے سکتا ہے کیا ناظرین یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسن بنانے کے لیے دکت ہوتی ہے آن لائن امتحان دینا پڑتا ہے تو جو لوگ انپڑ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو امتحان نہیں دے سکتے تو ان کا لائسنس بنانے کے لیے رشوت دینا پڑتا ہے تو یہ رشوت دینا جائز ہے کی نہیں تو دیکھئے رشوت دینا اصلا تو ناجاز اور حرام ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ رشوت لینا دینا دونوں حرام اور ناجاز ہے لیکن کوئی کام حلال ہو اور آپ کا حق ہو آپ کو اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا پڑھ رہا ہے نہیں رشوت دیں گے تو آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا تو یہاں پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی رشوت دے سکتے ہیں لے تو نہیں چکتے لیکن دے سکتے ہیں اپنا حق پانے کیلئے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو اپنا حق نہیں ملے تو جائز کام کے لیے حرام کام کے لیے نہیں جائز کام کے لیے رشوت دے کے اپنا جو جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں اپنا جو حق ہے جائز حق ہے وہ لینے کے لیے اگر رشوت دینا پڑتا ہے تو رشوت دے سکتے ہیں اب یہ جو مسئلہ ہے ڈرائیونگ لیسن کا اب یہاں پر یہ دیکھنا وہ ضروری ہے کہ یہ چیز اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو ایک آدمی اگر مطلب اس بات کا اہل نہیں ہے ٹھیک سے ڈرائیویں نہیں کر سکتا ہے اور زبا جتی اس کا لائسن لینا چاہتا ہے تو زائی سے بات یہ جائز نہیں ہے اس لیے خطرہ ہے وہ جب صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو اور وہ اگر لیگل طریقے سے لائسن لینے جائے گا تو لائسنس ایشو نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے اب شریکła میں بھی اس کیونکہ جائیش نہیں کیا کہ ایک آدمی کسی وجہ سے اگر اس کا اہل نہیں ہے اور وہ نہیں گاڑی چلا سکتا ہے گاڑی چلائے گا تو خطرہ کرے گا تو شریعت بھی تو ایجاد نہیں دی اس کو کیوں گاڑی چلائے تو ایسا شخص اگر لائسن منوانی کی کوشتی کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے رشوت لینا دینا بالک complic defend نہیں ہے اور ایک دوسرا شخص جو باقعدہ اس کا اہل ہے باقیدہ اس کا اہل ہے اور اس کو کوئی دکت نہیں ہے اس کی پوری اہلیت ہے پوری صلاحیت ہے اور قانونی اعتبار سے بھی اس کو پورا علاو ہے کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے لیکن اب بیچ میں کچھ آفیسر لوگ بلا وجہ اس کے لئے دکت کھڑی کر رہے ہیں پریشانی کھڑی کر رہے ہیں تو وہ اپنا حق پانے کے لئے اگر وہ رشوہ دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آدمی اس بات کا اہل ہو اس کے لائق ہو یعنی اس ڈرائیونگ کے لائق ہو لائسنس اس کے لئے ایشو کیا جا سکے کوئی مطلب کوئی قباہت نہ ہو بس کچھ لوگ جو ہے کسی وجہ سے اس کی کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے لئے لائسنس ایشو نہیں ہونے دے رہے ہیں تو وہ ان کو دے سکتا ہے رشوت کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ ایک بات یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کی حفاظت کرنا اور اس قانون کے مطابق فیصلے لینا یہ آپ کے لئے ضروری ہے آپ کسی ملک کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے غیر قانونی کوئی بھی انتظامی قانون ہے جس کا آپ کی شریعہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب یہ ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ اس کا شریعہ سے کیا لینا دینا ہے تو یہ ایک انتظامی قانون ہے ایک نظام بنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے لائسنس دینا ہے تو آپ اس نظام کے خلاف نہ مجھ جائیں ملک کا قانون نہ توڑیں تو یہ قانونی اعتبار کوئی بھی کام کریں لیگل کریں قانونی اعتبار سے کریں تو یہ سب لائسنس بنوانا اگر آپ انپڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ قانونی طور پر اس کے لئے کوئی دوسرا راستہ ہو یہ بھائی کہنے رشوت دینا پڑتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے تو جو پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا اس کے لئے بھی کوئی طریقہ ہو اس کو لائسنس دینے کا تو وہ سب پتا کرنا چاہیے اس کو معلوم کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ہر رشوت سے وہ کام کریں جو غیر قانونی ہو تو غیر قانونی کوئی چیز ہے کرائم ہے ملک کے قوانین میں وہ جرم شمار ہوتا ہے تو پھر اس کام کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور آخر میں یہ آپ نے کہا ہے کہ رشوت کسی کو دینا تو بیچ میں آدمی پڑھ کے وہ ایک ہزار کی رشوت لینا ہے تو دو ہزار لینا چاہتا ہے تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے تو دیکھئے یہ تو غلط بات ہے کہ وہ رشوت ڈبل لینا چاہتا ہے البتہ اس نے اگر کچھ محنت کیا ہے کچھ کام کیا ہے بیچ میں اس کا کوئی کام کرائے تو اپنا سرویش آر لے لے جسنا اس کا بنتا ہو لے لے لیکن خواہ مخواہ بلا وجہ وہ ڈبل رشوت مانگ کے اور آدھا اپنا رکھ لے اور یہ کہے کہ اتنا اس کو دینا ہے جھوٹ بولے تو یہ غلط بات ہے البتہ اگر اس نے بھی کچھ کام کیا کچھ محنت کیا ہے کسی کا مسئلہ حل کرانے میں تو وہ اپنا موضعہ لے سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں